ہیلو فرینڈ اسلام علیکم بلکم بات کم ایڈو چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اپنے اپنے گھروں پر آباد رکھیں صحت ندرستی والی زندگی اطافرمائیں تو سب سے پہلے آپ لوگ یہ سوچ رہوں گے کہ میں اتنا تیار کیوں ہوں میں نے کیپ کیوں پہنی ہوں کیونکہ آج میں جا رہی ہوں مبارک ویلیج تو میں اکیلی نہیں جا رہی میں میرے ماموں کی فیملی اور میری ماما کے ماموں اور میری خالائیں بغیرہ سب جا رہی ہیں تو میری قزنس بغیرہ بھی ہیں تو ہم سب وہاں پہ جا رہے ہیں سب انجوائے کریں گے لیکن ہم صرف آپ لوگوں کی خاطر ولوگ بناؤں گی آپ لوگوں ساتھ ولوگ شیئر کروں گی تو میں تو میں زیادہ وہاں پہ نہیں بناوں گی آپ لوگوں ساتھ میرے ماموں سے جا رہے ہیں اسکری پارک میں میرے ماموں کی کار آگئی ہے تو سو سوری کائز اسکری پارک نہیں مبارک ویلیج میرے مامو کی کار آ گئی ہے وہ لوگ ہارنٹ کر رہے ہیں ہارنٹ بجا رہے ہیں تو میں نے انسکا تھوڑی دل کو میں آ رہی ہوں تو ابھی ہمیں جا رہے ہیں کار میں بیٹھوں گی تو میں آپ لوگ ساتھ پورا بلوک شیئر کروں گی میں نہیں میرے مطلب تھوڑے میرے مامو گائیڈ کریں گے آپ لوگوں کو تو ابھی ہم لوگ ستنے ہیں اسکری پارک نہیں مبارک ویلیج مبارک ویلیج کے لئے ہم لوگ گھر سے نکل گئے ہیں اور ابھی ہم رستے پر ہیں آپ لوگ یہاں کی ہریاری دیکھیں کتنی زاری گاس ہے در کتنی خوبصورت ہریاری ہے آپ لوگ دیکھیں ہم تو رستے میں فر انجوائی کر رہے ہیں ٹھینٹ بجا رہے ہیں یہ ہم نے سوچ رکھا تھا محبت نہ کریں گے ہم کسی کو دل نہیں دیں گے کسی پہ نہ مریں گے ہم تمہاری مست آنکھوں نے یہ کیسا حال کر ڈالا کہ یہ دل چیز گیا ہے منگلوں تو جان دیں گے ہم پلٹ کے عشق کی گلیوں سے جانا ہے پڑا مشکل میں گاڑی سے اتر رہی ہوں تو ہم ابھی سمندر پر جا رہے ہیں آگے تو آپ لوگ دیکھیں بانی کتنا زیادہ اور پانی بہت تھنڈا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا گرم ہے کیونکہ ہم لوگ بارہ بجرے ہم لوگ آئے ہیں بارہ بجرے پہم پہنچ گئے ہیں ادھر تو ہمیں تو بہت مزا آ رہا ہم انجوائے کریں گے یہاں پر میرا بھائی جو ہے وہ پہاڑی پچڑا ہے آپ لوگ دیکھیں مبارک ویلیج میں جو ہے پہاڑی ہے بہت بڑی بڑی میرا بھائی اور میرا ایک کزن پہاڑی پچڑے میں دونوں تو پہاڑ پچڑے میں اور یہاں کا آپ لوگ دیکھیں یہاں سے کیا ویو آ رہا ہے تو میں آپ لوگوں کو زیادہ دکھاؤں گی نہیں مطلب اتنی لمبی ویڈیو بھی نہیں ہوگی کیونکہ ساتھ میرے کزنز بھی ہیں تو ہر کزنز کو علاو نہیں ہے کہ وہ لوگ اپنی اپنا چہرہ دکھائیں چلے ہمارے بچے چلو بچے ریڈنگ کو لیے چلو بچے ریڈی ہو جاؤں چلو شاہباز پہا چاہاں اے بچے بگا کو بگا اوٹ کو بگا پہا بھائی بھائی بگا بھائی یہ لوگ چلے گیا بھائی اوٹ وہ بیٹ کر میں جاؤں اپنی چائی کی طرف دیکھیں چائی کا کیا حال ہے جی ناظرین ہم آگے چائی کی طرف یہ باؤٹ کتا ٹائم اور لائے گا اس پر پاس پر پاس میں بات ہمیں چائے پی سکتے ہو کہ تینکیو تینکیو سو مچ بہت میند کیا آپ نے بہت لگا اس کو تقریبا ہے گھنٹا لگا گھنٹا لگا ڈکڈیا گیلی بلکل بلکل اور جو ہے جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر available ہوا چیز بہت سرچنگ میں بہت ٹائم لگا اور دوسری چوڑا بنانا بڑا مشروع کام ہے یہ دیکھیں ناظرین کلر آف ٹی ڈا بردست طرح دکھائیں گے ناظرین کو ہمارے ہمارے ڈا زیادہ بے چلتے ہیں کھانے آنے کا ٹائم تو تقریباً ہو گیا ہے چار بج رہے ہیں تقریباً جہاں پر لائف ٹی بہ رہی ہے انکہ چائے کا ٹائم ہو گیا ہے اور یہاں پر میرے مامو بہت مزیدار میکرونی بنا کے لائے سے گھر سے بابو تم ادھر مزے کرو ہم یہاں فیملی کے ساتھ کر لیں لائف ٹائم دینا بڑھتا ہے نیار میری بھی اچھی بنانا سو گائز ہمارا کھانا سٹارٹ ہو چکا ہے ہم بھی جانے گی سو گائز میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں آپ لوگوں کو سامندر کی بجی شیئر نہیں کر پاؤں گی تو ابھی جا ہے ہم لوگ گھر جا رہے ہیں تو پھر میں آپ لوگوں کو سے ملتی ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نہیں کوئی ریسپی ہوئے گی تو ابھی ہم لوگ گھر جا رہے ہیں ہم نے فول انجوائی کیا ہم تھک کے ٹوٹ گئے ہیں بہت تھک گئے ہیں آپ لوگ دیکھیں ساری گاڑیاں جا رہی ہیں مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں ابھی آپ لوگوں سے ملتی ہوں ایکس ویڈیو میں لاتو اپنا خوب خیال رکھیں گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیوز کو لائک کیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ